آج ہم بات کر رہے ہیں مرد سٹیریہ کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سٹیریہ کے مریضوں پر کوئی جادو نظرے برد یا پھر کسی جنات اور جڑیل کا اثر ہوتا ہے لیکن اس کی وجہات کچھ اور ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے مہرینے نفسیات ذہنی مراز کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں سومیٹو فارم ڈس آرڈر اور سائیکو سومیٹک ڈس آرڈر ہسٹیریہ کا شمار سائیکو میٹک ڈس آرڈر میں ہوتا ہے اس مرز کا شکار مریض ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مرز جسمانی بماری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس کی علامات میں لڑائی جگڑا کرنا چیخ نہ چلانا سکتا ہو جانا اچانک گیر جانا ہاتھوں کا مور جانا جسم کو جھٹکے لگنے وغیرہ شامل ہے سٹیریہ کی ملامات مرگی سے بہت ملتی جلتی ہیں اس لیے بہت سے لوگ ہسٹیریہ کے مریض کو مرگی کا مرض سمجھ لیتے ہیں لیکن ہسٹیریہ کی اور مرگی کی بماری میں یہ فرق ہے کہ مرگی کا جو مریض ہوتا ہے اسے اپنے لاش اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا وہ جب اچانک گیر جاتا ہے یا پھر اس کا جسم جھٹکے لگتا ہے تو اسے اپنا دفاع کرنا نہیں آتا اسے چوٹ بھی لگ جاتی ہے لیکن جو ہسٹیریہ کا مریض ہوتا ہے اس کا لاشور کام کر رہا ہوتا ہے اور اسے یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی چوٹ یا حادثے سے بچا سکیں اب یہاں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اسے اس بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ اسے چوٹ نہ لگیں تو ایسے مریض ڈراما کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے جب کسی انسان پر کسی بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا اثر بھڑ جائے تو اس کا رییکشن ایسی علامات کے طور پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ جس میں سے ایک مرز ہسٹیلیا بھی ہے اب ہم اس کی وجہات کے بارے میں ڈسکس کریں گے فرض کریں اگر ایک عورت کی شادی ہوتی ہے سسرال میں اس کی ہر خوبی کائنکار کیا جاتا ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی گلتی کو بھی بہت بڑھا ہاتھ چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اگر وہ میکے میں جا کر اپنی پرابلم کسی سے شیئر کرتی ہے تو میکے کے سب افراد اسے سبر کرنے کی تکلین کرتے ہیں تو اس طرح وہ اپنی مجبوری نہ میکے والوں کو بتا سکتی ہے نہ سسرال والوں کو بتا سکتی ہے اور اگر شوہر کو سے وہ ہلپ لینا چاہے تو بہت سے مرد حضرات بھی اسے یہی کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ تمہیں ہر صورت اپنی فیملی کو خوش رکھنا ہے اس طرح ان خواتین پر ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی علامات ان میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں صرف خواتین ہی نہیں بہت سے مرد بھی اسٹیریا کے مرد کا شکار ہو جاتے ہیں مسار کے طور پر جن فوجیوں کو جنگ میں بہت سے لوگوں کو شہید کرنا پڑتا ہے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی لیکن ان کے سامنے بہت سے لاشی ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ دباؤ ان میں اسٹیریا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے بہت سے سٹوڈنٹس بھی اسٹیریا کے مرد کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ جب ایک ٹیچر اور اس کے کلاس فیلو اس کی ذہنی قیفیت کو نہیں سمجھتے وہ اتنا ورک نہیں کر سکتا جتنا کہ وہ باقی سٹوڈنٹس کر سکتے ہیں کسی بھی اپنی فیزیکل ویکنس کی وجہ سے یا پھر اپنی آئی کیو ذہانت کی وجہ سے تو سب لوگ اس کا مزاق بناتے ہیں اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ فرار کا نہیں ہوتا جب ذہنی دباؤ بڑتا ہے تو بچہ بھی اسٹیریا کا شکار ہو سکتا ہے اب اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ وہ فرار جو کسی انسان کو پریشرائز کر رہے ہیں ان کا پوزٹیو ایٹیچوٹ ہونا بہت ضروری ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو لوگ آپ کو ذہنی مریض بنا رہے ہوتے ہیں جب آپ ذہنی مریض بن جاتے ہیں وہی لوگ آپ کا مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پاگل ہے یہ ذہنی مریض ہے اس پر کسی جادو کا اثر ہے اس پر کوئی جنات آتی ہیں تو مریض کا یہ مرض اور بھی بگڑ جاتا ہے اس لیے ان افراد کا پوزٹیو روئیہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر وہ افراد اپنا روئیہ ٹھیک کرنے پر کسی صورت تیار نہیں ہوتے تو پھر اس کا ایک ہی واحد حل ہوتا ہے کہ مریض کو ہر صورت اس محول سے نکالا جائے گی اگر جوائن فیملی ہے تو مریض کو انس فیملی سے الگ کر لیا جائے گی اگر کوئی سٹوڈنٹس اپنا اسٹیلیا کا مرض کا شکار ہو گیا ہے تو اس کے ٹیچر سے جا کر بات کی جائے اگر ٹیچر نہیں سمجھتا تو پھر اس کا سکول بھی ضرورت پڑھنے پر چیچ کر دینا چاہیے گی اسی طرح جو مرد حضرات آفیس میں کام کرتے ہیں ان کے باس کا رویہ بہت سٹریک ہوتا ہے تو وہاں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر زرینی دباؤ بڑھ رہا ہے اور اس کی جو صورت ہے وہ انتہائی قتلناک ہوتی جاری ہے تو بھی اس آفیس کو بھی گود بائے کہہ دینا چاہیے تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتی ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ